ناظرین نیادہ آپ آپ چیک ایلویجن سے جڑے ہیں میں ہوں سگید نیازشاہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو زلہ راجوری کی تحصیل تھننا منڈی سے دکھا رہے ہیں تھننا منڈی میں آج بھارتیہ جنتہ پارٹی کے جانب سے ایک ریلی کا آئیوجن کیا گیا یہ ریلی ڈسٹک وائس پریزیڈنٹ بی جے پی شریف مشتاک خان کی قیادت میں منعقد ہوئی اس موقع پر دیگر بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈران نے بھی ریلی میں شمولیت کی اور بھاری تعداد میں نوجوانوں نے بھارتیہ جنتہ پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کی مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے رجوری کے تھننا منڈی سے تلوت تھاکور کی یہ ریپورٹ ہم نے میں نے اور مشتاک خان صاحب نے جو مشتاک خان صاحب ان کو وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا ڈیسٹر یوہ مورچہ کا ہم نے ایک پروگرام رکھا جس میں ہم نے یوہ مورچہ کٹھی کیا اور ان کو جائن کرائے بہت سے لوگوں نے جائن کیا ہے ایسا ہے کہ ہم نے جب جمعہ جائن کیا تو ہمارے ہونے بل جو سٹیٹ پریزیڈنٹ رویندر رینر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ میں نے کڑاکا نکالنا ہے آپ نے کڑکا نکالنا ہے اسی جیس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم ہم کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا کڑاکا نکالیں جو ہمیں سٹیٹس ہے وہ دیا جائے اور ہم دیکھو ہم کڑکا نکال رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کے چینل کے مادین سے ہم رویندر رینر صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کڑکا نکالو بہت جلدی لوگ انتظار میں ہیں ہم کڑکا نکال رہے شکریہ پارٹی کے وفادار ہیں ہم دوسری پارٹی میں تھے وہاں بھی وفا کی ہے بی جے پی میں یہاں بھی وفا کریں گے وہ بات نہیں ہے لیکن ہمارا ایک رائٹ ہے ہمارا ایک حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے اور بہت جلدی ملے گا ہمیں پارٹی سے پوری پوری نہیں دے پردیش دیکش بھارتی جنتہ یوہ مورچہ ارنو پرباد جی کے دیکشتہ کے اندر تھنہ منڈی کے اندر ایک وشال ریلی ہمیں دیکھنے کو ملی جس پرکار سے مانجر رویندر رینہ جی نے پچاس پار کا جو نعرہ دیا ہے آنے والے ویدان سبا چناؤو کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی سپشت بہمت کے ساتھ اپنی سرکار بنانے جا رہی ہے یہ اسی کڑی کے اندر آج ہم نے یہاں دیکھا جس پرکار سے پہاڑیوں کی ایک بہت بڑی مومنٹ پوری پردیش کے اندر چلی ہے اور ایسٹی سٹیٹس کی مانگ پہاڑیوں نے پور زور طریقے سے رکھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی حق اور انصاف دینے والی پارٹی ہے پہاڑیوں کو ایسٹی سٹیٹس دیا جائے گا ان کا ڈیو حق اگر کوئی دے سکتا ہے تو کے اندر میں بیٹھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہی دے سکتی ہے آج اس پرکار سے کے اندر میں دو ہزار چودہ کے بعد دو ہزار انیس میں سپشت محمد کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی اسی طرح کے اوپر آئی ہاں پچاس پار کا جو نعرہ جو لکش ہم نے رکھا ہے اس کو ہم پار کریں گے اور چمہو کشمیر کے اندر پہاڑی نوجوان مودی صاحب کی نیتیوں سے پروابیت ہو کر جنہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما ہے میں ان کو اشست کر دینا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نیائی اور انصاف دینائی کی والی سرکار ہے آج جو بھی سکی میں سنٹر سپوسٹ سکی میں جو بھی امپلیمنٹ کی جا رہی ہے ڈریکٹ بینیفیشریز کے اکاونٹ میں وہ سکی میں پہنچ رہی ہے چاہے پوجولا یوچنا کا لے لو چاہے کسان ندی کے تیت کسانوں کے اکاونٹ میں پیسہ دیکھ لو چاہے پہ اولڈے پنشنز کا ڈریکٹ بینیفیشریز کے اکاونٹ میں وہ سولتیں دی جا رہی ہیں کے اندر کی سرکار پرتیباد ہے جوہوں کو پرتیباشالی جوہوں کو آگے لانے کے لیے بھارت ایک یوہ دیش ہے یا لگ وقت پہنسٹ پرتیشت یوہ رہتے ہیں اور کے اندر کی سرکار بہتر طریقے سے یوہوں کی بھاگے داری پورے دیش کے اندر ہر ایک سیکٹر میں کرے گی